بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یوٹیوب چینل کریئر کوچنگ پر تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ملتان والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں ارسلان ارشد میرا نام ہے پر ملتان میں سرکاری نوکریوں کی معلومات آپ لوگوں کے لئے لے کر آیا ہوں تو سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ادارہ ہے جس کا نام ہے چہدری پرویج الہی انسٹیٹوٹ آف کواڈیولوجی ملتان ہسپیٹل کا نام سن کر آپ لوگوں نے باغ نہیں جانا کیونکہ اس میں کلرک کی بھی نوکریوں ہیں انجینرز کی بھی نوکریوں ہیں اور ڈیفرنٹ میٹرک بیس پر بھی نوکریوں ہیں تو اشتہار آپ دیکھئے گا میڈیکل ٹیکنیشنز کی جاب ہیں اور نون میڈیکل جاب اگینسز ہیں وہ ہیں تو میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لیتا آپ کو سیدھا افیشل ایڈ کی طرف لے کے چلتا ہوں اور اس کو بڑا کرتا ہوں سب سے پہلی جو نوکری ہے وہ بوائلر انجینئر کی ہے سیکنڈ کلاس انجینئر ہونے چاہیے بی پی ایس سیفٹین دیا جائے گا ایک سیٹ ہے عمر کی حد پندرہ سے پچیس سال اور آپ کی تعلیم جو ہے وہ انٹر میڈی ایڈ یا اس کے ایکولینڈ ہونی چاہیے ٹھیک ہے جی پانچ سال کا آپ کو ریلیونٹ جو ہے وہ اس کا ایکسپیرنس ہونے چاہیے یہ جو اشتہار ہے نا یہ میں ڈسکرپشن میں لگا دوں اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے ڈیٹیل سے تو وہاں سے ڈاؤنڈوڈ کر سکتا ہے میں جارہا کوشش کروں گا مختصر ہی ویڈیو بناوں اس کے بعد دوسری ویکنسی ہے وہ سٹینو گریفر کی ہے ایڈمن کی جاب ہے اس کی بی پی ایس پندرہ ہے اور تین سیٹیں ہیں عمر کی حد بیس سے پچیس سال ہے اس میں بھی آپ کی جو ہے وہ ہائیر سکینڈری سکول سیٹیفیکیٹ سیکنڈ ویجن میں ہونا چاہیے ٹائپنگ سپید ستر ورڈ پر منٹ ہونی چاہیے ہائیر سکینڈری سکول میٹرک کو کہتے ہیں ٹھیک ہے جی میرے خیال سے میٹرک کو کہتے ہیں انٹر میڈیئٹ ہوتا تو یہ انٹر ہوتا تو اس کے بعد انگلیش کی جو آپ کی سپیڈ ہے وہ پینتریس ورڈ پر منٹ ہونی چاہیے آپ کو ایمیس آفیس وغیرہ چلانا آتا ہو کمپیوٹر ایکسل ورڈ پاور پوائنٹ ایمیل کرنا آتا ہو تو آپ اس نوکری کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد جو تیسری جو آپ کینسی ہے وہ سینئر آڈیٹر کی ہے بی پی ایس فورٹین ہے ایک سیٹ ہے عمر کی حد 21 سے 25 سال بی کم آپ نے سیکنڈ ڈیویجن میں کیا ہو پلس تین سال ایز آڈیٹر ایکسپیرنس آپ کو ہونے چاہیے چوتی سیٹ آکانٹنٹ کی ہے بی پی ایس فورٹین ہے ایک سیٹ ہے عمر کی حد 21 سے 25 سال بی کم آپ نے کیا ہو اکاؤنٹس میں کسی اچھی یونیورسٹی سے اور آپ کو کمپیوٹر چلانے میں مہارت ہو پانچوٹی سیٹ ہے وہ جنئر کمپیوٹر اپلیٹر کی ہے بی پی ایس 12 ہے چھ سیٹے ہیں عمر کی حد 21 سے 25 سال جسٹ آپ نے انٹر کیا ہو ایمیس آفیس آپ کو آتا ہو یا آپ نے آئی سی ایس کیا ہو سیکنڈ ڈوئین میں ٹائپنگ سپیڈ آپ سے 40 ورڈ پر منٹ پانگی جا رہی ہے اس کے بعد سب انجینئر سیول ہے بی پی ایس 11 ہے ایک سیٹ ہے اور عمر کی حد 28 سال میٹرک آپ نے کی اور 3 سال کا ڈپلومہ آپ نے سیول میں کیا ہو اگلی نوکری ہے جی سب انجینئر الیکٹریکل بی پی ایس 11 ہے ایک سیٹ ہے میٹرک آپ نے کی اور 3 سال کا آپ نے ڈپلومہ کیا ہو اور 3 سال کا آپ کو ایکسپیرینس بھی ہونے چاہیے اوپر والی میں بھی 3 سال کا ایکسپیرینس ہے اس کے بعد جنیئر ٹیکنیشن پیتالوجی لیب اسسٹنٹ کے بی پی ایس 9 ہے ایک سیٹ ہے عمر کی حد 18 سے 25 سال ایف ایسی آپ کی سیکنڈ ویژن میں ہو اور ریلی ونٹ جو ہے میٹرک آپ کی سیکنڈ ویژن ہونی چاہیے آپ کو ریلی ونٹ جو ہے وہ کوئی سرٹیفیکیٹ یا کوئی ڈیپلومہ ایکسپیرینس وغیرہ ہونا چاہیے اسے چلے میں اس کو ڈیٹیل سے بتاتا ہوں ایف ایسی سیکنڈ ویژن فرام ایکنوائز بورٹ ہیونگ ڈیپلومہ ان دی ریلی ونٹ اللہائیٹ ہیلتھ سائنس ڈسیپلین فرام ٹھیک ہے جی پجاب میڈکل فیکیلٹی سے آپ کا اس کا ڈیپلومہ ہونا چاہیے تو یہ آپ اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد جونئر ٹیکنیشن کارڈک ٹیکنالوجی کی ہے اس میں بھی سائن کرائٹریہ ہے بی پی ایس نائن ہے تین سیٹیں ہی عمر کی ہر اٹھاران سے پچیس سال ہے اور کرائٹریہ وہی اوپر والا ہے جو نیچے اپلائی ہوگا اس کے جونئر ٹیکنیشن کارڈک ہے جی ٹیکنالوجی اسسٹنٹ ہے بی پی ایس نائن ہے ایک سیٹ ہے عمر کی ہر اٹھاران سے پچیس سال پھر جونئر ٹیکنیشن پھر کارڈک ہے ٹیکنالوجی نیچے ٹیکنالوجی بدل رہی ہے بی سی جی ٹیکنیشن بی پی ایس نائن ہے چودہ سیٹیں ہی عمر جونئر ٹیکنیشن ریڈیولوجی بی پی ایس نائن ہے ایک سیٹ کا عمر کی ہر اٹھاران سے پچیس سال دوسرے پیج پھر ہم آتے ہیں تو یہاں پر جونئر ٹیکنیشن جو ہے وہ ریڈیولوجی ہے امیجنگ ٹیکنالوجی ریڈیو گرافی بی پی ایس نائن کے ایک سیٹ ہے عمر کی ہر اٹھاران سے پچیس سال پھر جونئر ٹیکنیشن انسی سی تھی یا ٹھیک ہے جی بی پی ایس نائن ہے بارہ سیٹ ہیں عمر کی ہر اٹھاران سے پچیس سال اس کے بعد الیکٹریشن کے سیٹ ہے ایک سیٹ ہے اور میٹرک آپ کی سائنس میں چاہیے اور الیکٹریشن کا ڈپلومہ یا اگر ہونا چاہیے اور ایک سال کا ریلیوی ایک سیٹ ہونا چاہیے پھر اس کے بعد لیبل پرسن ہے بی پی ایس سیکس کا تین سیٹ ہیں میٹرک آپ کی ہو اور ون یر کا ایک سیٹ آپ کا سینٹرل سٹرائل سپلائی بین ڈپارٹمنٹ میں سی ایس 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 دی میں ہونے چاہیے پھر میسن مستری کی نوکری ہے جی میٹرک آپ کی تعلیم ہو ریلیونٹ آپ کو ایک سال کا ایک سپیرنس ہونے چاہیے بی پی ایس فائی سیٹ ہیں اور آخری جو اسامی ہے خواتین کے لیے بہت بیس ریس ایس ایس سامی ہے بی پی سی سات سیٹ ہیں کے کنٹریکٹ پر رکھا جائے گا اچھی پرفارمنس دے کر پھر آپ کا کنٹریکٹ ہے وہ ایکسٹینٹ کیا جائے گا آپ نے اپنے جو ڈاکومنٹ سینڈ کرنے ہیں وہ میٹرک ایف ایف ایس سی ڈگری ڈیپلومہ کوپیاں اس کی ڈومی سائل ایکسپیرنس لیٹر اور دو پاسپورٹ سائز تصویر جو ہیں وہ آپ نے سینڈ کرنی ہے میڈیکل سپریٹ چودری پرویز علاقی انسٹیٹوٹ آف کوڈیولوجی ملتان ٹھیک ہے جی انٹرویو کے ٹائم پہ آپ نے اریجنل ڈاکومنٹ لے کے آنے ہیں جو عمر کی پولیسی ہے وہ گورنمنٹ اصول ان کے پاس آثورٹی ہے کہ سیٹیں کینسل کریں کم کریں یا زیادہ کریں کسی قسم کا کوئی ٹی ای ڈی ای نہیں دیا جائے گا یہ ایڈ آپ نے پورا دیکھنا ہے کیونکہ نیچے انٹرویو اس کی ڈیٹ بھی انہوں نے ساتھ ہی دی دیا آپ کوئی سپیشل میسج نہیں آئے گا اچھا اس میں اور یہ ہے کہ آپ نے 31 اکتوبر 2023 تک بزریا ڈاک کوریر آپ نے یہاں پہ اپلائی کرنا ہے اور اب آپ انٹرویو کی ڈیٹ آپ دیکھ لیں یہ انٹرویو ہے سیریل نمبر ایک چھے سات اٹھارہ انیس پیس اکیس ان کے انٹرویو تیرہ وہ 14 نمبر کہوں گے اور تیسے نمبر پہ جو انٹرویو ہیں سیریل نمبر دو تین چار اور پانچ کا ان کے انٹرویو پندرہ نمبر کہوں گے اور آخری جو انٹرویو ہیں وہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ اور بائس ان کے انٹرویو سولہ نمبر دو ہزار تیس کہوں گے یعنی کہ شورٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ نے اپنے کاغذ بیج دینے کاغذ بیج کے بعد کمپلیٹ کاغذ بیج اگر آپ نے کمپلیٹ کاغذ بیج تو ان تاریخوں میں آپ کو انٹرویو دینے کی اجازت دی جائے گی اگر آپ نے مکمل کاغذ نہیں بیج تو پھر ان تاریخوں چینل کو سبسکرائب کریں آپ کے قیمتی وقت شکریہ اپنا خیار رکھی گا اللہ آپ